ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز دن میں سونا، ورزش کی کمی، خوراک ہماری گھی کا استعمال، واک کم کرنا، سٹریس زیادہ لینا اور اس پہ کیونکہ فیملی ہسٹری اگر کسی کی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مٹاپا مٹاپا بھی پاکستان میں دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ ایک تو جنگ فوڈ ہے، ایکسرسائز نہ کرنا ہے، سٹریس لینا ہے تو یہ سارے ہومونز ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انسولین ریزسٹنس، خواتین کے اندر پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، ایک بیماری ہے، پی سی اوز، اس میں بھی دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پھر ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہو رہی ہے اور گیسٹریشنل ڈائیبیٹیز بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، کومبینیشن آف آل یعنی جنیٹک فیکٹرز، لائسٹائل کا خراب ہونا، ایکسرسائز نہ کرنا، سٹریس لینا اور ڈائیٹ یہ ساری چیزیں اور مٹاپا سموکنگ کم سے کم اور بلکل جو سموکنگ کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ بلکل بند کر دیں اور سموکنگ جو ہے بلکل ختم کر دینی چاہیے موسیقی